ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منعقید کرتے ہیں اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور یہ محفل منصوب ہے سرکار گوث العظم دستگیر کی ذات ستودہ صفات سے اور مجھے ہمارے اقبال باپو نے حکمت دیا ہے کہ پھر حضور گوث پاک کی بارگاہ میں ہی کچھ خراج عقیدت پیش ہونا چاہیے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آئے کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہمیں قریب ہونے کا حکمت دیا ہے اسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرے امام امام اہل سنت اپنے مرشید گوث پاک کی بارگاہ میں یوں ارز کرتے ہیں کہ تو ہے وہ گوث کہ ہر گوث ہے شہدہ تیرا ہر گوث کی شان یہ ہے کہ عوام اس کی شہدہ ہوتی ہے اور گوث العظم دستگیر وہ ہے کہ گوث بھی ان کے شہدہ ہیں تو ہے وہ گوث کہ ہر گوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا اور راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریہ تیرا اور تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا وَرَفْعَنَا لَكَا ذِكْرَكَ ہے سَایَا تُجھ پر وَرَفْعَنَا لَكَا ذِكْرَكَ ہے سَایَا تُجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول اے بالا تیرا اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں ہاں سیل ایک نوان سنجا رہے گا تیرا اور سورہ جگلوں کے نکلے سورہ جگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے سورہ جگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے اُفقِ نور پہ اُفقِ نور پہ مہر ہمیشہ تیرا سرکار گاؤسل آدم دستگیر فرماتے ہیں کہ سب کے سورج نکلے اور نکل کر ڈوب ہو گئے ایک عبدالقادر جلانی ہے کہ جس کا سورج قیامت تک کبھی ڈوب نہیں ہو سکتا سرکار گاؤسل آدم دستگیر پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکرِ گاؤسل آدم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو میں زمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے سرکار گوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے میں گوث پاک کی شان کیا بیان کروں گوث پاک کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ حضور رحمت عالم رحمت اللہ علیہ وسلم نے خود گوث پاک کی شان بیان فرمائے حضور گوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی سیرت گوث عظم کے صفحہ گیارہ پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم حجر فاطمہ میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ کی حجرے میں تشریف لائے اور جب حجر فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی حجر فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جاندر احمد کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے میراج نصیب ہو جائے اور حجرہ فاطمہ کے شان کیا حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں اور اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کی حجرے میں حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں پانچ تن جمع تھے پنج تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں ہم جنہیں پنج تن کہتے ہیں وہ پانچ تن جمع تھے اللہ اکبر اور اس پانچ تن کی شان کیا ہے اللہ اللہ اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو پنج تن بنتے ہیں اسی لئے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی حضور حجر فاطمہ میں آئے مولا کائنات ہیں سیدہ فاطمہ ہیں حسن مجتبہ ہیں حسین پاک ہیں اور خود رسول اللہ ہیں پنج تن پاک حجرے میں جمع ہیں سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا جب بھی حضور مجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رولایا مت کرو وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے اللہ اکبر لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا امام حسین ٹک ٹکی بانھ کے دیکھتے رہے ماں آخر ماں ہوتی ہے ماں کا کلیجہ مو کو آنے لگا میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی بانھ کر نانا کو دیکھتا ہے اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبہ کی طرف ہے وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جثبات کیسے چھپ سکتے تھے سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تاجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہیں فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھی اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے یعنی امام زین الحبدین حسین پاک کی اولاد میں امام باکر حسین پاک کی اولاد میں جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں موسیٰ قاظم حسین پاک کی اولاد میں امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں جناب تکی نکی حسن عشکری حسین پاک کی اولاد میں آئیمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے یہ جبریل نے بتایا اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبدالقادر چیلانی ہوگا یہ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ